بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ایک تو آپ اگر مکہ وغیرہ سے گوشت لانا چاہتی ہیں کبھی بھی آپ لائیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا دس ہزار رنگا فائن ہوگا یہ برنہ یہ بھی آپ کو گلیٹ کرتا ہوں میں کس صورت میں آپ کو بتا جاتا ہوں دوسرا آج کل کچھ نا ہوتل مغیرہ میں خاص کار بڑے گوشت سے پرہیز کیجئے گا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ وہی گوشت خریدتے ہیں جو زیادہ ہوتلوں والے تو نہیں جو اچھے ہوتل ہیں ان میں سے آپ جب چاہیں آپ لے سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے لیکن جو چھوٹے موٹے ٹاپٹ ایو وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر ایسا ہی مال چلتا ہے برحال یہ مکہ سے ساٹھ سے زائد پکرے زبا جو کیے گئے تھے ان کے گوشت خراب ہو رہا تھا اوہ بھائی یہاں پر آپ میں پکچر دکھا رہا ہوں کارٹ کر بقیدہ ان کے پیس چھوٹے بنا کر شاپس وغیرہ پر چھوٹے اوڑروں میں یہ لوگ بات میں بیج دیتے ہیں سستے میں تو وہ کھلائے تو ہمیں ہی جاتے ہیں جب ہم کھاتے ہیں وہاں پر برحال بات یہ ہے کہ آپ ایسا گوشت ایسے سمورات یہ ہے کہ قربانی کوئی بھی آپ کا عزیز و اکار پورشدر کرتا ہے مکہ میں آپ کو پتا ہے جی وہاں پر قربانی ہوتی ہیں لوگ وہاں پر گوشت تقسیم کر دیتے ہیں اگر آپ جنتا وغیرہ تائفگر یا کسی بھی قریب ترین شہر سے آپ کی اگر میں آپ کی اگر سوچ جائے کہ میں جاؤں ہوں اور گوشت ان سے لے آئے ہوں تو کس صورت میں آپ لے کر آ سکتے ہیں آپ نے بلیک الگ کیس ہوتے ہیں جو بلدیہ میں دیکھے ہوں گے آپ نے وہ اٹھایا اس میں گوشت ڈالا گاڑی کے پیچھے رکھا یا گاڑی کے اندر رکھا تو آپ چیک پوائنٹ کے اوپر پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے جی وہ آپ کا کیس پانچ کلو دس کلو جتنا بھی اس میں آئے گا گوشت رکھ کے اس کے اوپر پھر آپ برف رکھیں اچھے سے اس کو فل کریں اس کے بعد اوپر ڈھکن لگائیں گولر کے اس صورت میں یعنی کہ اس شکل میں آپ گوشت لاسکتے ہیں آپ کسی کیس میں ڈالکار کسی بلدیہ کس میں ڈالکار یا ویسے ہاتھ میں کیس پکڑا ہوا ہے اس میں آپ نہیں لاسکتے ہیں کسی شاپ سے لے لیں کلو دو کلو وہ آپ لاسکتے ہیں صورت میں لیکن اگر آپ بولیں نا کہ میں قربانی کا گوشت مکہ سے لانا چاہتا ہوں وعدہ بکرہ ایک بکرہ دو بکرہ ہیں تو اس صورت میں آپ پکڑے جائیں گے آپ کے اوپر بھی دس ہزار ریال کپائیں ہوگا